دائیبیٹیز بارت میں پانچ کروڑ ستر لاکھ لوگوں کو ہے اور تین کروڑ کو ہو جائے گی اگلے کچھ سانوں میں سلطار یہ کہہ رہی ہے ہر دو منٹ میں ایک موت ہو رہی ہے دائیبیٹیز سے اور کمپلیکیشنز تو بہت ہو رہے ہیں کسی کی کڈنی خراب ہو رہی ہے کسی کا لیور خراب ہو رہا ہے کسی کو برین موڑیز ہو رہا ہے کسی کو پیرلیسس ہو رہا ہے کسی کو برین سٹوک آ رہا ہے کسی کو کارڈیو کرسٹ ہو رہا ہے کسی کو ہرٹ اٹیک آ رہا ہے کمپلیکیشنز بہت ہیں خطرناک ہیں دائیبیٹیز کے تو ایسی اسکتی میں ہم کیا کریں میری تو ایک چھوٹی سی آپ کو گجالی شہ صلاح ہے کہ آپ انسولین پر زیادہ نیر بھر نہ کریں کیونکہ یہ انسولین ہے وہ ڈائیبیٹیز سے بھی زیادہ پر آئے سائیڈ اکھرکت اس سے بہت زیادہ ہے تو کیا کریں یہ بھی بنا سکتے ہیں آئیرویت کی ایک دوا کا میں فارمولا بتاتا ہوں گھر میں آپ چاہیں تو بنا دیں سو گرام میتھی کا دانہ لے لیں اور اس کو دھوپ میں سکھا کر پتھر پر پیس کر اس کا پاؤڈر بنا لیں سو گرام تیج پتھا دے لیں اس کو بھی دھوپ میں سکھا کر پتھر پر پیس کر پاؤڈر بنا لیں دیر سو گرام جامون کی گھٹلی لے لیں جامون کا بیچ اس کو دھوپ میں سکھا کر اس کو پیس کر اس کا پاؤڈر بنا لیں اور دھائی سو گرام بیل پتھر کے پتھے لیں اس کو دھوپ میں سکھا کر اس کو پیس کر اس کا پاؤڈر بنا لیں تو دھائی سو گرام بیل پتھر کے پتھے اس کو سکھا کر پیس کر پاؤڈر بنا لیں دیر سو گرام جامون کا بیچ یا جامون کی کٹھری اس کو سکھا کر پیس کر پاؤڈر بنا لیں سو گرام میتھی کا دانا اور سو گرام تیج پتھا یہ چاروں کو پیس لیا پاؤڈر بن گیا اب یہ آپس میں مکس کر دیں سب کو ایک دوسرے میں ملا لیں بس یہ ہی دوا ہے اس کو کیسے کھائیں گے ایک چمچ صبح لے لیں گرام پانی کے ساتھ کھانا کھانے سے گھنٹے بر پہلے صبح کھانا کھانے کا مطلب ہے ناشتہ کرنے سے گھنٹے بر پہلے ایک چمچ اور ایک چمچ شام کو لے لیں جب رات کا کھانا کھاتے ہیں اس سے گھنٹے بر پہلے تو صبح شام ایک ایک چمچ پاؤڈر گرام پانی کے ساتھ کھانا کھانے سے گھنٹے بر پہلے ڈیڑھ دو مہینے اگر آپ نے یہ دوائے لیے لگا تھا اور یہ پرانہ یان کر ریا تو یہ پکا مان لیجیے کہ آپ کی ڈائیوٹیز بلکل ٹھیک ہوئے ہیں کوئی کارن نہیں ہے کہ آپ کی شگر ٹھیک نہ ہو بہت سرند ہے اور یہ دوائے جواب بناؤں گے تو کل خرچہ اس کا 20 سے 25 روپے آئے گا اور جتنی دوائے میں نے بتائی یہ بنانی میں 25 روپے تو خرچ ہوگا اور دوائے جو بنے گی وہ تین مہینے تک چلے گی اور اتنے دنوں میں آپ کی شگر ختم ہو جائے گی مان لیجیے ٹھیک ہو جائے گی تو پرانہ یان کرتے ہوئے آپ یہ آئے گے اور یہ جو چار دوائیں میں نے بتائی ہیں ایک تو بیل پتر کا پتہ ایک تو جامل کی گوٹی میتی دانا اور تیج پتہ یہ ہزاروں سال سے بھارت میں استعمال کی جا رہی ہے ڈائنٹیز پہ لیے ہزاروں سال سے اور یہ ٹائم ٹیسٹڈ میڈیسنز ہے ٹائم ٹیسٹڈ میڈیسنز ہے ٹائم ٹیسٹڈ میڈیس سمیں پر جن دوائوں کی پرکشہ ہو چکی ہے اور کھری اترے ہیں ہمارے جو پرانے بیتے ہیں وہ سب استعمال کرتے ہیں ان دوائوں آئیو ویج میں ان کا بہت اچھے سے بھرڑن ہے شوگر کو کنٹرول کرنے اور ٹھیک کرنے تو آپ یہ دوائیں گے اور پرانے آم کریں گے بس ایک ہی بات ہے جو ساوڑھانی آپ کو رکھنی ہے پرہیج ڈائیوٹیز کے سب ہی مریدوں کو تھوڑا پرہیج کرنا ہے اور پرہیج ایسا کرنا ہے کہ زیادہ چیزیں ایسی کھانے جن میں فائیبر ہوں ریشہ زیادہ ہو ہائی فائیبر لو فیٹ ڈائیٹ گھی تیل والی ڈائیٹ کم ہو اور فائیبر والی زیادہ ہو ریشو دار چیزیں زیادہ کھانے سبجیاں سب میں ریشے وہ کھائیں دال جو کھائیں وہ چھلکے والی کھائیں کیونکہ ان میں ریشہ بہت ہوتا ہے چھلکے والی سب دال کھائیں موٹا آناچ زیادہ کھائیں موٹے آناچ میں فائیبر بہت ہوتا ہے تو موٹا آناچ کھائیں دال سبھی چھلکے والی سبجیاں بھرپور کھائیں فلا بھی زیادہ ایسے کھائیں جن میں ریشہ بہت ہے تو آپ کو ایسی ڈائیٹ لے نہیں ہے جو ہائی فائیبر ہے اور فیٹ میں کم ہے اور دوسرا ایک پرہج ہے چینی نہ کھائیں چینی چھوٹ کیونکہ ڈائیوٹیز کی اس پوری بیماری کو ٹھیک ہونے میں چینی سب سے بڑی رکاوٹ ہے آپ جو چینی کھاتے ہیں اس میں تکلیف ہی تکلیف آپ کو ایک دو بات معلوم ہے چینی کے بارے میں اس میں کوئی ایسا کوشت تک تو نہیں ہے جو آپ کے شریف کے کام آتا چینی ایک بھی پوشت تک نہیں ہے اگر آپ کو سمجھانے کی درشتی سے میں کہوں تو چینی میں کچھ بھی کیلشیم نہیں ہے چینی میں کچھ بھی فوسفورس نہیں ہے چینی میں کچھ بھی آئیرن نہیں ہے چینی میں کچھ بھی مینگنیشیم نہیں ہے پوٹیشیم نہیں ہے ہمارے شریف کو 18 سکشو پوشت تک کی بہت ضرورت ہوتی ہے کیلشیم ہے فوسفورس ہے آئیرن ہے میکنیشن میں پٹیشن میں یہ میں سے کوئی نہیں ہے چینی میں اور ایک روچہ بات چینی میں پروٹین بلکل نہیں اور چینی میں ایک بھی بیٹرمن نہیں ہے بیٹرمندی 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 کچھ نہیں چینی میں کوئی منرل نہیں ہے جو شریر کے کام آجا تو آپ پوچھوگے ایک چینی میں کیا ہے یہ ہے کام کی چیز تو ایک بھی نہیں ہے آپ یہ کہو گے چینی میں میٹھا پن تو ہے ہاں میٹھا پن ہے لیکن وہ میٹھا پن بھی کام کا نہیں ہے اپنے شریف کے لیے چینی کا جو میٹھا پن ہے اس کو تطنی کی باشا میں سکروز کہتے ہیں اور یہ جو سکروز ہے یہ کبھی بھی حجم نہیں ہوتا آپ کو یہ جانتے ہیں سکروز حجم نہیں ہوتا بہت مشکل سے ہوتا ہے اور سکروز خوز تو حجم ہوگا نہیں یہ تو ایک بات ہے اور جس کے ساتھ آپ اسے کھاؤ گے وہ اسے بھی حجم نہیں ہونے دے گا جیسے کھانے کے ساتھ آپ نے چینی کھائی تو چینی تو حجم ہوگی نہیں کھانے کو بھی نہیں حجم ہونے دے گا اس میں ہے کیا جو آپ کھا رہے گا میٹھا پن بھی اس کا آپ کے کام کا نہیں دیکھو جو میٹھا پن ہمارے بہت کام آتا ہے اس کا نام ہے فرکٹروز سکروز بھی ایک میٹھا پن ہے فرکٹروز بھی ایک میٹھا پن ہے فرکٹروز جو ہے نا وہ کام آتا ہے اپنے شریف کو فرکٹروز کس میں ہوتا ہے چینی کو چھوڑ کر بھگوان کی بنائی ہر میٹھی چیز میں فرکٹروز ہوتا ہے جیسے آم ہے پکا ہوا اس میں فرکٹروز ہے کیلا ہے اس میں فرکٹروز ہے امگور ہے ناشپاٹی ہے امرود ہے سنترا ہے مسمی ہے اناناس ہے انار ہے یہ سب فرکٹروز کے میٹھے پن کی بھرپور ہے ہاں ایک منٹ بات پوری ہو جائے پھر اسے تو آپ جو بھگوان کی بنائی گئی مٹھائی گئے سیدھے شبدوں میں کہوں اسے کھاؤ اور یہ انسان کی بنائی ہوئی چینی ہے اسے مت کھاؤ کیونکہ انسان جو ہے نا وہ شیطان ہو سکتا ہے بھگوان کبھی شیطان نہیں چینی بناتا ہے آدمی اور فن بنائے ہیں سب بھگوان میں تو بھگوان کی بنائی گئی مٹھی چیزیں بھرپور کھاؤ اس میں کوئی تکلیف زیادہ نہیں آئے گی آپ کو چینی ہٹا دو اپنے گھر سے جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے وہ تو ہٹا دی ہٹا ہی دے جو نون ڈائیبیٹک ہے ان سے بھی میری اپیل ہے کہ آپ بھی ہٹا دیں تو آپ بولو گئے پھر ہم کیا کھائیں یہ میٹھا گھر کھاؤ نا گھر بہت اچھا ہے چینی سے ہزار گناہ اچھا ہے گھر میں گھر اور چینی کی جرد سمجھا دوں آپ کو گھر میں کیلشیم بھرپور ہے گھر میں فسفورس بھرپور ہے گھر میں پوٹیشیم بھرپور ہے گھر میں سوڈیم بھی ہے میگنیشیم بھی ہے چینی میں یہ کچھ بھی گئی اور گھر جو ہے نا اسی سے بنتا ہے جس سے چینی بنتی ہے دیکھو رو چکتا چینی بھی گھر میں کی رسے ہی بنتی ہے گھر میں کی رسے بنتا ہے لیکن گھر بنانے میں سب سے سرم تقنیقی کا استعمال ہوتا ہے کہ گھر میں کا رس گھر کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کوئی دیر میں گھر بنیا اتنا ہی ہے لیکن چینی میں بہت complicated technology ہے جو استعمال ہوتا ہے ایک تو جو chemicals ڈالے جاتے ہیں چینی بنانے میں یہ سب خطرنا ہے اگر آپ کبھی کسی چینی مل کو دیکھ لو اندر سے چینی بلتے ہوئے تو آپ چینی کو چھونا بھی بسنیتے ہیں کھانا تو دون کی بات ہے کیونکہ چینی بنانے میں جو کیمیکلز ڈالے جا رہے ہیں جرہاں گھوم کے دیکھو چینی مل میں اور پوچھتے جاؤ گے جو کیمیکل ہے یہ کیا ہے شریف پر اس کا کیا آثار ہے دو منٹ میں چکر آجائیں گے آپ کو کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور ضربہ کے ہمارے دیش کا یہ ہے کہ یہ چینی بھارت میں تب سے آئی جب سے انگریج آئے انگریجوں کے پہلے اس دیش میں کوئی چینی نہیں کھاتا تھا سب بڑھ کھاتے تھے اور ایک روچک بات بتاؤں کہ جب سے انگریج چینی لے کے آئے تب ہی سے ہمارے دیش کی سمسیاں آئیں میں نے چینی پر بہت ریسرچ کیا اور میں نے کی پایا کہ بھارت میں اٹھارے سو ارسٹھ میں سب سے پہلی چینی مل لگی انگریجوں نے بنائی اور اس کے بعد جو چینی بھکی پورے دیش میں پہلے تو یہ چینی کوئی خریبتہ نہیں تھا تو انگریجوں نے مفت میں بٹوائی ہے فری میں اور بھارت باسی تو ایسے ہیں کہ فری میں جہر بھی ملے پھلے دیکھو تیارے آپ جانتے ہیں کوئی بھی آدمی جب پہلی بار گھٹکا کھاتا ہے تو فری میں ہی کھاتا ہے پہلی بار کمبہ پھل کھائے گا فری میں کھائے گا پہلی بار سگریٹ پیے گا فری میں پیے گا پہلی بار دارو پیے گا فری میں پیے گا پھر بار میں پیسے لگائے گا انگریجوں کو ہماری یہ کمزوری کا پتہ چل گیا کہ بھارت میں اگر کوئی چیز کرنا نہیں ہے تو فری میں بانٹو کریں پھر یہی بھارت باسی خریدیں گے چائے بیچی انہوں نے تو ایسی فری میں بھی لائیں کریں چینی بھی ایسی لائیں تو ہم چکر میں فز گئے فری میں لیتے رہے ارادت پڑ گئے اور آج ایسا برا حال ہے پورے دیش کا کہ سارا دیش ڈوپ بیرائیس چینی چائے میں چینی روپ میں چینی دہی میں چینی لسی میں چینی مٹھائیوں میں چینی کئی عدبت لوگ تو ایسے ہیں جو دال میں بھی چینی ڈال کے کھا کے ہاں بینا چینی کی دال کیلئے کھا سبچیوں میں چینی ڈال لے بلا کریں بھگوان ان سب کا جلدی ان کو بردی آئے یہ چینی سے مکت ہو جائیں اور میں آپ کو ایک گہری بات کر رہا کہ آنگری جو نے یہاں تو چینی میں ڈبھو دیا پھتا دیا ہم کو اور ان کے اپنے دیش میں وہ سب چیزیں شگر فری بنا رہے ہیں آج کھا آپ انگلینڈ میں جاؤ لندن میں بڑے دپارٹپنٹل سٹورز میں ہر مٹھائی شگر فری مل جائے دیا شگر فری کےک بن رہے ہیں شگر فری چاکلیٹس بن رہے ہیں شگر فری پیسٹریز بن رہے ہیں جو ان کی مٹھائیاں ہیں وہ یہی ہیں چاکلیٹ پیسٹریز وغیرہ وغیرہ وہ سب شگر فری بنا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں کھلا رہے ہیں اور مہنگی بک رہی ہیں پھر بھی لوگ کھا رہے ہیں اس کو اور یہ امریکہ میں بھی ہو رہا ہے امریکہ کے سارے بڑے دپارٹپنٹل سٹورز بھرے پڑے ہیں شگر فری پرادکٹس سے یوروپ میں بھی ہو رہا ہے فرانس جرمنی سویدن ڈیمارک نوروے بینجیہ اور بڑا بھاری ابھیان چل رہا ہے وہاں پہ ڈاکٹرز اس میں انوالد ہیں اور اس ابھیان کا نام ہی ہے شگر فری ہر وقتی کو بتا رہے ہیں سکھا رہے ہیں امریکہ یوروپ میں کئی ٹیلی چینل ایسے ہیں جو بار بار لوگوں کو یہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں چینی کے باہر کہہ رہے اس سے بچو یہ تقریب دے قارن جنتے ہیں کیا ہے اس چینی کے چکر میں امریکہ میں ہر تیسرے چوتھا آدمی موٹا ہو گیا اوبر بیٹھو امریکہ کے سکولوں میں جاؤ تھل تھل بچے ہاں اسکولوں میں جاؤ تو جیسے ہاتھی کے بچے ویسے وہاں آدمی کے بچے پتا چلا ککشا چار اور پانچ میں پڑھ رہے ہیں وجل ایک سو تیس کے ایک سو بیس کے یہ سارا دنس پرینام چینی کا ہے اور چینی سے بھی زیادہ خطرنا کے ایک چیز انہوں نے بنائی تھی سیکرین پہلے چینی میں ڈبویا پھر سیکرین میں ڈبویا لوگوں کو اب اس سے بھی خطرنا کے ایک چیز ایسپرٹ ہے اس میں ڈبو دیا اب امریکہ اور یوروپ میں یہ جاغرتی اتنی زیادہ آگئی ہے ڈاکٹرز لگے ہیں بڑے بڑے ہیلتھ ایکسپرٹس اس میں لگے ہیں اسکول میں زیادہ کے بچوں کو کہہ رہا شگر فری کھاؤ کوئی دیچی تو بچوں نے وہاں پیپسی بند کیا ہے کوکا کولا بند کیا ہے پیسٹریز کھا رہے ہیں تو وہ شگر فری کھا رہے ہیں چاکلیٹ کھا رہے ہیں تو شگر فری اور انہیں کی بکری بڑھ گئے تو وہاں جاگ روپتہ آگئے اور وہ سمجھ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے موٹاپے کا کارن چینی ہے ان کے ہائی بریڈ پریشر کا کارن چینی ہے ان کے دیش میں ڈائیوٹیز کا کارن چینی ہے برین سروک کا کارن چینی ہے اب تک جو ریسرچز ہوئی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ چینی ایک سو تین بیماریوں کا کارن ہے ہنڈرڈن تھری ڈیسیز خالی چینی سے آتی ہیں تو وہ منع کر رہے ہیں کہ مت کھاؤ اور اچھے سے ان کے آئے یہ بات چل پڑی ہے اور مجھے افسوس ہے کہ ہم بھارتواسی چینی میں ڈوپتے جا اور اتنی مہنگی ہے پھر بھی کھا رہے ہیں ہم اسے تو آپ یہ بند ہی کرو تو اچھا ہے میرا تو نبیدن ہے کہ جو ڈائیوٹیز ہیں وہ تو ترند بند کریں جو نون ڈائیوٹیز ہیں سوست ہیں ہیلی ہیں اور ہمیشہ سوست رہنا چاہتے ہیں وہ بھی بند کریں اس میں کچھ ہے ہی نہیں کھانے لائے اور ایک سب سے گمبھیل بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے وہ یہ کہ اگر آپ چینی کھا رہے ہیں تو چینی خرید رہے ہیں چینی خرید رہے ہیں تو پیسہ دے رہے ہیں پیسہ پتا ہے کہاں جا رہا ہے بھارت کے سب سے بے ایمان اور حرامی نیتاؤں کے گھروں میں پیسہ جا رہا ہے آپ جانتے ہیں ساری چینی ملے ہیں بھارت کے موسٹ کرپٹ پولیٹیشنز کی مہاراست میں آؤ آپ کو میں دکھاتا ہوں جتنی چینی ملے مہاراست میں ہیں سب ایک سے ایک بھرش نیتاؤں کی کرناٹک میں آ جاؤ وہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں ساری چینی ملے بھرش نیتاؤں تمیل نانون میں آندھے پردیش میں پشنی اکتر پردیش سارے دیش میں جتنی چینی ملے ہیں مشکل سے ایک پرتشت چینی ملوں کو چھوڑ دیا جائے جو سرکاروں کی ہیں باقی سب بھرش اور مہاراست میں آؤ اور یہ سارے بھرش نیتاؤں کی ایک لابی ہے جس کو شگر لابی کہتے ہیں اور یہ شگر لابی سب سے بھرش ہے بھارا کوئی بھی کانون بدلوا دیں کوئی بھی نیم بدلوا دیں اس لابی کی اتنی طاقت ہے آپ کے خلاف کانون بدل جائے آپ کے خلاف کوئی نیا کانون بن جائے یہ شگر لابی ایسے کھیل کھیل دی اور مجھے دکھ ہے کہ آپ ایک طرح بھرشتہ چار ختم کرنے کے لئے سوچ سیں اور سارا پیسہ آپ چینی خرید خرید کے ایسے میتاؤں کو دے رہے ہیں جو اور زیادہ بھرشت ہو رہے ہیں اور طاقت ان کی بڑھ رہی ہیں بھارت کی سانسد میں اگر ایمانداری سے آپ سانسدوں کا دیکھ لیں گے نا ہسری جوگرافی تو سب تر پتشک سے زیادہ سانسد شگر لابی کے ہیں اور انہوں نے کنٹرول کر رکھا ہے پورے دیش کی پولیٹکس کو پرائیم مینسٹر کوئی بنے چلتی یہ نہیں کی اور ہر پارٹی میں وہ سے ہو اور یہ ایک بھی ایسا قانون نہیں بننے دیتے جو چینی کے خلاف جائے آپ کو معلوم ہے گنہ سب سے سستا خریدا جاتا ہے اس دیش میں اور چینی سب سے مہنی بکتی ہے اس دیش میں یہ کیا چکر ہے بھر لوٹ رہے ہیں یہ سارے دیش گنہ کسانوں کو تین تین سال پیمنٹ نہیں کرتے یہ چینی میرے بانے کسان بیچارے تڑکتے پریشان ہوتے چکر کاٹتے رہتے اور پیمنٹ ہوتا ہے تو بھی سب سے کم قیمت اور چینی سب سے مہنی قیمت پر بیچتے ہیں بیچ کا سارہ پیسہ لوٹ کے یہ اپنی خراب راجنی تک ہو اور دیش کے اوپر غلط کانون کو تو اگر آپ چاہ دیں کہ یہ دیش کرپشن فری ہو اور اس دیش کے بھرش نیتاؤں کو ہم کنارے کرنے میں کامیاب ہو تو شگر لوگی کو اٹیک کرنا پڑے گا اور شگر لوگی کو اٹیک ہندوستان کا ہر گریب آدمی کر سکتا ہے تو چینی چھوڑ دیں جیسے ہی آپ چینی خریدنا بند کریں گے ویسے ہی آپ کا پیسہ بھرش پیسانوں کے ہاتھ جانے سے بچے گا پھر آپ اسی جگہ گڑ خرید لوگ گڑ جب آپ خرید ہوگے تو وہی پیسہ کسی گریب کسان کے گھر میں جائے اور گریب کسان کو آپ کی بہت مدد چاہیے کیونکہ وہ ننگا ہے بھوکا ہے آت محتی کرنے کے لئے مشبور ہر سال اس دیش میں چھپن ہزار پیسے کیوں نہیں وہ جو کچھ بھی پیدا کرتے ہیں گنی کے روپ میں چینی مل والے تین تین سال تک ان کے پیمنٹ نہیں کرتے بچارے کسان کہاں سے کھائیں اور ان کا حال تب اور خراب ہوتا ہے کہ جب گنی مل سے چینی مل سے پیمنٹ نہیں آیا وہ اپنے بیل بیجتے ہیں گائے بیجتے ہیں گھر کی سنپتی بیجتے ہیں اور جب کچھ نہیں بچتا بیج تو آت پتے رہے تو ان کسانوں کو بچانا ہے اور ان کو مدد دنی ہے تو آپ گھر خرید گھر کا پیسہ سیدھے ان کے گھر میں جاتا ہے میں نے ایک نئی ہزاروں کسانوں سے یہ بات کی ہے کہ مان لو آج آپ کا گھنہ جو چینی مل میں جا رہا ہے یہی گھنہ آپ گھر بنانے کے اپیوگ میں لائیں اور گھر بیچ ہیں تو آپ کو کس میں لاب ہے سب کسان کہتے ہیں گھر بیچ میں ہمیں بہت لاب ہے وہ کہتے ہیں تو کیش پیمنٹ ملتا ہے ہم کو اور زیادہ پیسہ ہمارے بھر میں آتا اور خرچہ ہمارا کم ہوتا ہے اور چینی مل میں 3-3 سال تو پیمنٹ ملتا اور سب سے کم قیمت دیتے ہیں یہ ساری چینی مل والے چینی مل والوں نے کارٹیل بنا رکھا اور گنہ کسانوں کا کوئی کارٹیل سمون ترکہ شوش تو آپ گھر کھری دیں گے تو پیسہ گریب کسانوں کو ملے گا اور میرا یہ کہنا ہے کہ آپ گھر کھائیں گے تو آپ کے شریک کو بھی فائدہ ہے کیونکہ اس میں پوشک تک بہت جاتا ہے اور چینی میں تو کچھ ہے اور گھر کھری دیں گے پیسہ گریبوں تک جائے تھا میں نے ایک سرل کیا تھا وہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ سارے بھارت باسی جتنے روپے کی ایک سال میں چینی کھاتے ہیں اگر اتنے ہی روپے کا گھر کھانے لگے ہر سال تو پندرے کروڑ کسانوں کو ہمیشہ کے لیے ہم کروڑ پتی بنا سکتے ہم پندرے کروڑ کسان ہمیشہ کے لیے کروڑ پتی ہو جائیں وہ کبھی بھی گریب نہ رہے ان کا گھر سمردی سے بھر جائے سمپتھی ان کے آن اتنی ہو جائے ہم اتنی بڑی مدد ان کی کروڑ ہم اپنی تو مدد کریں گے گھر کھا کے ہم ہم ہمارے گریب کسانوں کے بھی مدد کریں اور آپ کو چھوٹی سی آخری بات بتاؤ چینی بنانے میں پانی بہت ویسٹ ہوتا پانی بہت برباد ہوتا اور پانی بہت کیمتی ہے پینے کو نہیں مل رہا ہے وہ دھان پیدا ہو سکتا اور سب سے آخری بات چینی ملوں سے جو کچھرا نکلتا ہے پتا نہیں وہ کیا چا پردوشن کرتا پھر اس سے نپٹنے کے لئے اور پیسے خرچ کرنے اور اچھی بات ہے کہ گھڑ بنانے میں نہ کوئی پردوشن ہوتا ہے نہ فال تو پانی برباد بس اتنا یہ کہ گھڑ بناتے سمیں تھوڑا دودھ ڈالی کے اس کو ساف کیا جاتا ہے اور کچھ کسان اس کو بھنگی کے رس سے ساف کر لیتے اتنی سپا ہے تو آپ گھڑ کھائیں چینی ہٹائیں ڈائیبیٹک ہیں وہ تو ترن چینی بند کریں جو ڈائیبیٹک بند کریں گھڑ چائے کے لیے اس کمال کریں چائے گھڑ کی پی دودھ گھڑ ستی ہے دہی گھڑ کھا سکتے ہیں لستی گھڑ ستی ہے اگر آپ کو مٹھائی بنانی ہے گھر میں کوئی برسی پیڑ بنانی گھڑ سب کچھ بنتا کل سی یوگ سے میں نے گھڑ کی کھ 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 پی جھ تھوڑا گھ کھ 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 تھوڑا سا گھ پورے بھو جن کو پچا دینے میں بہت بڑی مدد کرتا ہے آپ کچھ بھی کھانا کھائیں گے اس کو حجم ہونے میں سامن روپ سے 6 گھنٹے لگتے لیکن اگر آپ نے گھ کھ لیا تو 4 گھنٹے میں ہی وہ کھانا آپ کا پچے گا یہ گھ پر ہمارے آیوید کی سب سے بڑی رسک تو آپ کھانے کے بعد کھوڑ جرور کھانے کھانے جلدی پچے گا اور اس کا اگر آپ کھانے کے بعد کھوڑی چینی کھائی تو یہ کھانا تو پچے گا نہیں کم سے کم آٹ گھنٹے تک اور وہ چینی کو پچانے میں پورا کھانا برباد ہو جائے گا لیکن چینی پچے نہیں چینی میں ایک کیمیکل جو ہمیشہ یاد رکھی آپ لیکن ایک آپ کو جلدی یاد ہو جائے سلفر سب سے خراب کیمیکل بینا سلفر کے چینی نہیں ہوتی چینی کا اثر تو سلفر سے ہے تو سلفر وہ کیمیکل ہے جس گندھ وہ ہے جس کو دیوالی پر پٹاکے بنانے میں استعمال کیا ہمارے بچے جو دیوالی پٹاکے چلاتے ہیں وہ سب گندھ سے بنتے اور وہی گندھ چینی میں استعمال ہو رہے اور آپ چینی کھا رہے تو وہ آپ کے شریر میں جا رہے اور یہ جو گندھ ہے سلفر یہ چلی تو جاتی ہے شریر میں چینی کے بنا رہے لیکن چینی کا جو سلتھ یہ نہیں نکلتا یہ جمع ہوتا رہتا ہے رکت میں جمع ہوتا ہے خون میں جمع ہوتا اور ایک limit جب یہ cross کر جاتا ہے تو خون میں کچھر جس کو ہم کولیسٹرول کہتے وہ بڑھتا ہے اور کولیسٹرول وہ خطرناک شیطان ہے ہمیشہ یہی ماننا تھا کہ جیسے انگریج بھارت سے گئے تو چینی بھی ان کے ساتھ ہم بھیز دے دے ساری چینی ملے اٹھا کے وہ لے جاتے یہاں سے کیونکہ اس میں کبھار اور کچھا ہے اور کچھ ہے نہیں تو دیش کا بھلا ہو جاتا واپس ہم پھر گڑ کھانے لگتے گڑ بنانے لگتے لیکن وہ نہیں ہوا انگریج کو بھگا دیا چینی کو رکھ لیا اب یہ چینی کو بھی گھر سے رٹائیے آپ ویسے ہی جیسے انگریج کو آپ سے بیشتے رٹائیں اور آپ سورت بنیں گے نیروک بنیں گے یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہو آپ چینی چھوڑ کے آج سے شروع کر دیکھئے پندرہ دن میں ویٹ کر لیجائے آپ کو آشری لگی دا کہ آپ کا وزن کم ہو رہا ہے پندرہ دن میں کتنا بھی ویٹ آپ کا بڑھا ہے چینی چھوڑ کے سب وزن کم ہو جائے تون باہر نکلی ہے پیٹ باہر نکلائے چینی درد کمر درد سب میں آگام ہو جائے نید اچھی نہیں آتی چینی چھوڑ کے بہت اچھی دی جائے سردی جگام اگر بار بار ہوتا چینی چھوڑ دیکھ کم ہو جائے مائیگرین آپ کا بہت تکلیف دے چینی چھوڑ دیکھ ختم ہو ایک چین چھوڑ تے بہت ہم نے ہزاروں کی چھوڑ وائی اور سب ایک ہی بات کہتے ہیں وزن کم ہو گیا پہلے سے اچھی نید آرہی ہے گھٹے کا درد کم ہو گیا کمر کا درد کم ہو گیا کئی طرح کی سرگی چھوکام ترہ ترہ سنو فیلیا سائنس جیسی بیماریوں میں ریف ہے کیونکہ کھون شد ہونے لگانا تو سب ٹھیکی ہونے والا ہے تو آپ اس کو کریے اور دوسروں کو بھی بتائیے اور آپ کام کو تھوڑا گمبرتہ سے کر پائے تو آپ سوست ہونے کے راستے پر آگے بڑھ جائیں گے بیماریاں بہت کم بیماریاں بیماریاں